شکی لازمی ہماری شاعری کا ایک ایسا نام ہے جس نے کہتے ہیں کہ ایسے ریت مٹھی میں پکڑی اور جب اس کو نچھوڑا تو شیر نکل آیا کسی گلاب کو چھو لیا تو اس کی رنگت نے ان سے شیر کہلوا لی اچھے جملے نہیں ہیں آپ کے لئے اچھے جملے ہیں شکی لازمی ہماری شاعری کا ایسا نام ہے جس نے جس کو سیلف میٹ کہتے ہیں کہ اپنی شخصیت کو خود سمارنا خود سجانا اپنی شاعری پر بہتری نظر رکھنا فلمیں لکھنا فلمیں لکھیں بہت اچھی فلمیں لکھیں چالیس پچاس فلمیں لکھ ڈالیں کئی سارے ایوارس لے لیے بہت سارے ان کی کتابیں ہیں بہت ساری دھوب دریہ ہے ایشٹرے ان کا ایک بڑا اچھا مجموعہ تھا چاند کی دستک پروں کو کھول موسم رکا ہوا ہے اس کے علاوہ کئی ایوارس ان کے حصے میں آئے ہیں انہوں نے اپنا ایک شیر کہا تھا کبھی میں اسی شیر کے ساتھ ان کا آواد دیتا ہوں اور میں آپ سے یہ کہوں گا کہ شکیل آسمی کا استقبال ویسا ہی ہونا چاہیے جیسا کہ آج کا یہ کومپیر آپ سے چاہتا ہے کہ اپنی منزل پہ پہنچنا بھی کھڑے رہنا بھی اپنی منزل پہ پہنچنا اپنی منزل پہ پہنچنا بھی کھڑے رہنا بھی کتنا مشکل ہے بڑے ہو کے بڑے رہنا بھی استقبال کریں شکیل آسمی کا بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ پہنے خوش رہے سلامت رہے ہمارے کنبے کے سب سے بھزر محترم شاعر پروفیسر وسیم برائلوی صاحب جن کی صدارت ہے میں ان سے اجازت چاہتا ہوں نئی گزل سناوں نئی گزلیں سناتا ہوں پھر آپ جو سنا چاہیں گے تو وہ بھی سنا دوں گا آئیے بھی سنا دوں گا میں آپ ہی کا شاعر ہوں آپ کی محبت میری شاعری کی طاقت ہے میری شاعری کی گزہ ہے اس طرح چھوڑ کے جانے کو مجھے تُو نے کہا اس طرح چھوڑ کے جانے کو مجھے تُو نے کہا جیسے یہ تُو نے نہیں پھول سے خوشبو نے کہا اس طرح چھوڑ کے جانے کو مجھے تُو نے کہا جیسے یہ تُو نے نہیں پھول سے خوشبو نے کہا اتنا روتی ہے تو جا کون رہے گا تجھ میں اتنا روتی ہے تو جا کون رہے گا تجھ میں ٹوٹ کر گرتے ہوئے آنکھ سے آنسو نے کہا بہت نوازش اتنا روتی ہے تو جا کون رہے گا تجھ میں ٹوٹ کر گرتے ہوئے آنکھ سے آنسو نے کہا اور رات سے کہنا کہ گھبرائے نہیں ہم ہے نا 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 شیر سننا میری جان کہ رات سے کہنا کہ گھبرائے نہیں ہم ہے نا دھند میں ڈوبی ہوئی شام سے جگنوں نے کہا بہت نوازش بہت نایت نئی غزل اس طرح سے سن رہے ہیں آپ بہت بہت شکریہ اتنا روتی ہے تو جا کون رہے گا تجھ میں ٹوٹ کر گرتے ہوئے آنکھ سے آنسو نے کہا ایسے مت دیکھو کہ پھر دیکھنا پاؤ کچھ بھی ایسے مت دیکھو کہ پھر دیکھنا پاؤ کچھ بھی میری آنکھوں سے تیرے حسن کے جادو نے کہا اور بوجھ اسی کی ادا کے بارے میں اسی کے حسن اسی کی ادا کے بارے میں پھر ایک شیر اسی دل روبہ کے بارے میں میں شیر سننا پھر ایک شیر اسی دل روبہ کے بارے میں میں اس کے چھونے سے اچھا ہوا بتاتا کسے میں اس کے چھونے سے میں اس کے چھونے سے اچھا ہوا بتاتا کسے سبھی نے پوچھا تھا مجھ سے دوا کے بارے میں بہت شکریہ بہت نائب بہت نوازیش پڑھتا ہوں پڑھتا ہوں پڑھتا ہوں اچھے یہ اوپر بھی سن رہے ہیں کیا بات ہے واہ اندھیرہ ہے دیکھ نہیں پایا تھا میں پھر ایک شیر اسی دل روبہ کے بارے میں میں اس کے چھونے سے اچھا ہوا بتاتا کسے سبھی نے پوچھا تھا مجھ سے دوا کے بارے میں اور یہ شیر سن لیں سر سبھی نے پوچھا تھا مجھ سے دوا کے بارے میں ہوا اور چراغ پہ میں شیر نہیں کہتا کیونکہ بہت لکھا جا چکا ہے اس میں زاویہ نیا آ گیا تو شیر ہو گیا ورنہ نہیں کہتا پھر ایک شیر اسی دل روبہ کے بارے میں اسی خطہ پہ بجھائے گئے چراغ میرے سنیے گا شیر راجز بھائی اسی خطہ پہ اسی خطہ پہ بجھائے گئے چراغ میرے میں جانتا تھا بہت کچھ ہوا کے بارے میں بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت نوازی شکریہ اسی خطہ پہ بجھائے گئے چراغ میرے میں جانتا تھا بہت کچھ ہوا کے بارے میں اور تمام شہر عبادت میں اس کی تھا مشغول پتا کسی کو نہیں تھا خدا کے بارے میں بہت نوازی شکریہ بہت نوازی شکریہ بہت نوازی شکریہ مگر پورا نہیں ہوتا کیا بات ہے مصرے پہ دادا رہے پورا واہ گزرتا ہے میرا ہر دن مگر میں وسیم صاحب کی نظر کر رہا ہوں گزرتا ہے میرا ہر دن مگر پورا نہیں ہوتا میں چلتا جا رہا ہوں اور سفر پورا نہیں ہوتا بہت شکریہ بہت نوازی شکریہ گزرتا ہے میرا ہر دن مگر پورا نہیں ہوتا میں چلتا جا رہا ہوں اور سفر پورا نہیں ہوتا لگانا باغ تو اس میں محبت بھی ذرا رکھنا لگانا باغ تو اس میں محبت بھی ذرا رکھنا پرندوں کے بینہ کوئی شجر پورا نہیں ہوتا لگانا باغ تو میں پاسبانے عدب کی تاریف کر چکا ہوں آپ نہیں تھے یہاں پر رنجید بھائی ابھی آئے ہیں لگانا باغ تو اس میں محبت بھی ذرا رکھنا پرندوں کے بینہ کوئی شجر پورا نہیں ہوتا یہاں سے دو شہر سن لیں وہ چوٹی کی بناوٹ ہو کہ ٹوپی کی سجاوٹ ہو وہ چوٹی کی بناوٹ ہو کہ ٹوپی کی سجاوٹ ہو بنا انسانیت کے کوئی سر پورا نہیں ہوتا بہت بہت محبت ہے بہت نوازش ہے بہت شکیل بھائی ایسی داد ایسی داد کب ملی تھی پہلے ذرا سا بتائیں بہت شکریہ یار کیا سن رہے ہیں میری جان کیا سن رہے ہیں میں تو میں کسی مشاہرے میں داد نہیں مانگتا شاعروں کو منع کرتا ہوں داد مت مانگو اور اس طرح جس طرح آپ سن رہے ہیں یہاں پر داد مانگنا تو گناہِ عظیم ہے پاپ ہے وہ چوٹی کی بناوٹ ہو کہ ٹوپی کی سجاوٹ ہو بنا انسانیت کے کوئی سر پورا نہیں ہوتا اور یہ شیر پڑھ رہا ہوں آپ کے لئے کہ خدا بھی خوب ہے بھگوان کی مورد بھی سندر ہے خدا بھی خوب ہے بھگوان کی مورد بھی سندر ہے مگر جب ماں نہیں ہوتی تو گھر پورا نہیں ہوتا شکیل بھائی اکات غزل سنائی ہے اور اکات غزل سنائی ہے دوستو آپ کی فرمائش میں نے شکیل بھائی تک پہنچا دیئے سنائے بھے شکیل بھائی شکیل بھائی دوستو سنیں دوستو سنیں زمانہ اُلان دیکھتا ہے پروں کو کھول زمانہ اُلان دیکھتا ہے زمین پہ بیٹھ کے کیا آسمان دیکھتا ہے پروں کو کھول زمانہ اُلان دیکھتا ہے زمین پہ بیٹھ کے کیا آسمان دیکھتا ہے یہی وہ شہر جو میرے لبوں سے بولتا تھا یہی وہ شہر جو میرے لبوں سے بولتا تھا یہی وہ شہر جو میری زبان دیکھتا ہے یہی وہ شہر جو میرے لبوں سے بولتا تھا یہی وہ شہر جو میری زبان دیکھتا ہے میں جب مکان کے باہر قدم نکالتا ہوں عجب نگاہ سے مجھ کو مکان دیکھتا ہے میں جب مکان کے باہر قدم نکالتا ہوں عجب نگاہ سے مجھ کو مکان دیکھتا ہے اور ملا ہے حسن تو اس حسن کی حفاظت کر ملا ہے حسن تو اس حسن کی حفاظت کر سنبھل کے چل تجھے سارا جہان دیکھتا ہے بہت شکریہ بہت نوازش سنبھل کے چل تجھے سارا جہان دیکھتا ہے اور کنیز ہو کوئی یا کوئی شاہزادی ہو کنیز ہو کوئی کنیز ہو کوئی یا کوئی شاہزادی ہو جو عشق کرتا ہے کب خاندان دیکھتا ہے جی جی میں بلکل پڑھوں گا میں بلکل پڑھوں گا بلکل پڑھوں گا میں آپ سے محبت کرتا ہوں آپ مجھ سے میں ضرور پڑھوں گا ologue love you too شکریہ شکیل آزمی دیکھتا ہے کہانی جس کی تھی اس کے ہی جیسا ہو گیا تھا میں کہانی جس کی تھی اس کے ہی جیسا ہو گیا تھا میں تماشا کرتے کرتے خود تماشا ہو گیا تھا میں کہانی جس کی تھی اس کے ہی جیسا ہو گیا تھا میں تماشا کرتے کرتے خود تماشا ہو گیا تھا میں نہ میرا نام تھا نہ دام بازار محبت میں نہ میرا نام تھا نہ دام بازار محبت میں بس اس نے بھاو پوچھا اور مہگا ہو گیا تھا میں نہ میرا نام تھا نہ دام بازار محبت میں بس اس نے بھاو پوچھا اور مہگا ہو گیا تھا میں بجھا تو خود میں ایک چنگاری بھی باقی نہیں رکھی بجھا تو خود میں ایک چنگاری بھی باقی نہیں رکھی اسے تارہ بنانے میں ادھیرا ہو گیا تھا میں بہت شکریہ بہت شکریہ بجھا تو خود میں ایک چنگاری بھی باقی نہیں رکھی اسے تارہ بنانے میں ادھیرا ہو گیا تھا میں ایک فلم آئی تھی صدمہ دو لائن میں سناتا ہوں وہ فلم اسے تارہ بنانے میں ادھیرا ہو گیا تھا میں بیتادی عمر میں نے اس کی ایک آواز سننے میں بیتادی عمر میں نے بیتادی عمر میں نے اس کی ایک آواز سننے میں اسے جب بولنا آیا تو بہرا ہو گیا تھا میں تُو نہیں دل میں مگر تیرا نشان باقی ہے بجھ گئی آگ محبت کی دھوان باقی ہے بجھ گئی آگ محبت کی دھوان باقی ہے اور جس جگہ ہم نے کلینڈر میں جدائی لکھی ایک ملاقات کی تاریخ وہاں باقی ہے جس جگہ ہم نے کلینڈر میں جدائی لکھی ایک ملاقات کی تاریخ وہاں باقی ہے اور یہ شیر آپ کے لئے پڑھتا ہوں خدا کرے سارا ہندوستان ایسا ہو جائے جیسے آپ ہیں آپ کے لئے پڑھتا ہوں شیر کے بیاس محبت سے نہیں اٹھ سکتا جب تلک شہر میں پھولوں کی دھوان باقی ہے میرا وشواس محبت سے نہیں اٹھ سکتا جب تلک شہر میں پھولوں کی دھوان باقی ہے اور یہ آخری شیر بریک اپ کے تعلق سے ہے یہ سن لیں بریک اپ کے بعد آشیک ہی ہمیشہ روتا دھوتا نہیں ہے آشیک کبھی کبھی دیوانہ کا شاروخان بھی ہوتا ہے جب تلک شہر میں پھولوں کی دھوان باقی ہے میں تیرے بے وفا ہونے سے پریشان نہیں دل لگانے کو ابھی سارا جہاں باقی ہے دوستو آپ کے داعت کا بہت شکریہ وا 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 موسیقی